اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپ وقت کے ممبرشپ پلان میں اور فری لانسر پروگرام کے بارے میں ہیں انکلوڑنگ دے پرکز دیکھو ممبرشپ پلان جب آپ بیسک فری لانسر ہونا تو ون ٹائم آپ کو ایک دفعہ صرف ایک دفعہ بیس کونیکٹ ملتے ہیں جیسے آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا اگر آپ اپنی ممبرشپ اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا فری لانسر تو آپ جناب فری لانسر پلس کا اکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور پیسے فری لانسر پلس کے لیے آپ کو چودہ اشاریہ نو نو ڈالر یعنی لگ پت پندرہ ڈالر اور ممکن ہے یہ بعد میں چینج ہو جائے بٹ یہ پندرہ ڈالر کی اگر آپ ممبرشپ لیتے ہیں جس میں آپ کو ستر کونیکٹس مل جاتے ہیں اور جس میں آپ کو ستر کونیکٹس مل جاتے ہیں یاد رہے کہ ستر کونیکٹس کا یہ مطلب نہیں کہ ستر بیٹس ہیں کونیکٹس ویری فرم ون بیٹس پر بیٹس تو جناب اس طرح کرتے ہیں کہ سکرین پہ ہی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ممبرشپ پلان وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر آو دیکھتے ہیں یہ رہی سکرین یہ رہی اب وغ اور یہاں پہ جب آپ ممبرشپ پلان کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تصویر پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز کا بٹن نظر آئے گا سیٹنگز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ یوزر سیٹنگ کے اندر ممبرشپ اور کونیکٹس نظر آئے گا تو جناب ممبرشپ اور کونیکٹ پہ جب آپ کلک کریں گے اپنی پروفائل سے آکے میں نے کہا وزاعت کر دوں یہ نہ ہو کہ کل آپ میری ہی تصویر دھونڈ رہے ہوں اپنی پروفائل سے آکے جناب یہ فریلانسر بیسک ہوں کیونکہ مجھے ابھی ابھی اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے اور یہاں پہ میں ویو اور ایڈڈ ممبرشپ پلان سے اپنا پلان اپگریڈ کر سکتا ہوں ٹو فریلانسر پلس ستر کونیکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے رائٹ والی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو 14.99 ڈالر پر مانت اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب آپ کے کمپیٹیٹر نے بڈ کی ہوئی ایک پروجیکٹ پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپنی ارننگز کو آپ نے اوپن رکھنا ہے پبلک رکھنا ہے یا اس کو کانفیڈنشل رکھ کے پرائیویٹ رکھنا ہے اور مزیگی بات ایز ای بیسک ممبر آپ کو ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ جناب چھپ جاتی ہے ہائیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے بیڈ ڈیڈی نہ کی تو بیسک ممبر کی پروفائل ایڈن ہو جاتی ہے پلس میں جب آپ نے پیسے دے دیئے تو پھر اور کیا چاہیے اپ گریڈ ٹو پلس کریں اپنا کارٹ سے پاپلیٹ کریں اور اس کے بعد ممبرشپ اپ گریڈ کر لیں اب ہم بات کریں گے فری لانسر پروگرام اینڈ پرکس کی پرکس کیا ہوتے ہیں یعنی کہ فسیلٹیز کہ فری لانسر کے لیے کیا کیا سہولتیں اب وقت دے رہا ہے تو بیسکلی دو قسم کی سہولتیں ہیں ایک تو ہے جناب رائزنگ ٹیلنٹ کی اور ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹاپ ریٹڈ فری لانسر آگے خود لگا لو ویسے لکھا تو نہیں ہوتا لیکن جو رائزنگ ٹیلنٹ اور ٹاپ ریٹڈ کا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رائزنگ ٹیلنٹ میں جناب آپ اُبھرتا واستارہ اب وقت آپ کو ایک بیش دیتا ہے ایک ٹائٹل دیتا ہے ایک ٹیگ دیتا ہے اور وہ ایک ہی بیس پہ ہے کہ جناب آپ نے اپنی پروفائل اچھی بنائی ہوئی ہے آپ کی بیڈ بڑی پراپر ہے پروپوزل آپ سے ہی لکھتے ہیں اور اس میں ایک ہیڈن بات ضرور بتا دوں کہ آپ کیا سٹرائک ریٹ کتنا ہے سٹرائک ریٹ اگر آپ کا اچھا ہے نا کلائنٹ آپ سے بات کرتا ہے کیومنیکیشن کے تو اب وقت آپ کو ایز آرائزنگ ٹیلنٹ ٹیلنٹ ٹریٹ کرتا ہے اور دوسری بات دوسری بات ہے جو ٹاپ ریٹڈ اب ٹاپ ریٹڈ میں آپ ہزار ڈالر منیمم ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو بارہ مہینے کے اندر یعنی کہ ایک سال میں ایک وقت میں نہیں ایک سال میں ایک کریٹیریہ رکھا ہے کہ اگر آپ کما سکتے ہیں تو آپ جناب ٹاپ ریٹڈ ہے اچھا یہ کریٹیریہ ہر فری لانس مارکٹ پریس اپنے حساب سے حضب زائقہ دیتا ہے سب کو پر ہزار ڈالر اگر آپ نے کما لیے ایک بار یاد رکھنا ہزار کو ایک لاکھ کرنے میں جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ آپ کی اپنی ویلنگنس ہے وہ آپ کی اپنی ایفرڈ ہے اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ کو روک رہے ہیں آپ کو روک رہے ہیں تو آپ کو روک رہے ہیں اس کا روک رہے ہیں یہ دو پرک ہیں جو اپ وقت اپنے فری لانس کو دیتا ہے